پاکستانی بالرز کی خوب پٹھائی انگلینڈ نے پاکستان کو شکست دے دی پاکستان اور انگلینڈ کی درمیان سات میچوں کی سیریز کے چھٹے میچ میں انگلینڈ نے پاکستان کو بہت آسانی شکست دے دی پاکستان کا ایک سو ستر رنز کا حدہ پندر میں اوور میں پورا کھر لیا سیریز تین تین سے برابر ہو گئی اتوار کا میچ فائنل ہوگا لاہور کے کذافی سٹیڈیم میں کھیلے جا رہے میچ میں انگلینڈ نے ٹاس جید کر پہلے فیلنگ کا فیصلہ کیا پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ آورز میں ایک سو انتر رنز بنائے کپتان بابر آزم نے ستاسی رنز کی اننگ کھیلی پاکستان تحریک انصاف نے اسمبلی میں واپسی کی تجویز مستعد کرتے ہوئے سڑکوں پر فیصلہ کرنے کا اعلان کیا ہے اب اسمبلیاں نہیں فیصلہ عوام کے درمیان ہوگا ذرائقہ کہنا ہے کہ بنیگالہ میں چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان اور پارٹی قائدین کے اہم بیٹک ہوئی اجلاس میں اس حق دار کی واپسی کو ملک کے لیے خطرناک قرار دے دیا گیا اکتوبر کے تیسرے ہفتے میں مارچ کرنے کی تجویز پر غور کیا گیا چیئرمن پی ٹی آئی کی جانب سے قائدین کو تیاریوں کی ہدایت کی گئی عمران خان کو بیفنگ دی گئی کہ عوام اسلام آباد کا رکھ کریں گے اب فیصلہ عوام کے درمیان ہوگا بیٹک میں اسمبلی میں واپسی کو مسترد کر دیا گیا مانی لانڈرنگ مونس الہی کے خلاف ریفرنس فائل گیارہ اکتوبر کو تھل ایف آئی اے بینکنگ عدالت نے چودری مونس الہی سمیت چار افراد کے خلاف چالان سمات کے لیے منظور کر لیا عدالت نے چودری مونس الہی سمیت نامزد ملزمان کو طلب کرتے ہوئے گیارہ اکتوبر کو ملزمان کو پیش ہونے کا سمن جاری کر دیا لاہور کی بینکنگ عدالت میں ایف آئی اے نے مونس الہی زمیت چار افراد کے خلاف ریفرنس فائل کر دیا مونس الہی پر اپنے بینامی اداروں کے ذریعے منی لانڈنگ کرنے کا الزام لگایا گیا ہے چلان کے مطابق مونس الہی نے بینامی اداروں کے ذریعے رحیم یار خان جھگر مل کے چھہ سٹھ فیصد چیر حاصل کیے بینامی دار نواز بھٹی اکتیس فیصد جبکہ مظہر عباس پینتیس فیصد چیر ہولڈر کے مالک ہیں مفتا کی چھٹی ڈار کی واپسی کے باوجود مہنگائی میں اضافہ ادارہ شماریات نے مہنگائی سے متعلق ہفتہ وار ریپورٹ جاری کر دی ملک میں کچھ ہفتے کمی کے بعد مہنگائی ایک بار پھر بڑھ گئی ہفتہ وار مہنگائی میں صفر اشاریہ نو چار فیصد اضافہ ہوا ہے مجموع اشارات تیس اشاریہ چھ دو فیصد ہو گئی ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں بیس اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا حالیہ ہفتے دس اشیاء سستی اور اکیس میں استحقام رہا پیاز سنتالیس اشاریہ سات سات اور ٹیماتر تیس اشاریہ دو نو فیصد مہنگے ہوئے چائے ڈھائی فیصد اور بریڈ ایک اشاریہ سات چار فیصد مہنگے ہوئے کپڑے دھونے کے سابن کی قیمت ایک اشاریہ ایک تین فیصد بڑھ گئی الپی جی چار اشاریہ ایک چار اور آٹھا آستن دو اشاریہ نو نو فیصد سستہ ہوا دال مسور کیلے کوکنگ آئل گھی لیسن چینی اور آلو بھی سستہ ہوئے